دیکھیں پوری پوری رات دلوی فلمیں دیکھیں پوری پوری رات نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے فلمیں دیکھیں عورتوں کو تھیرکتا ہوا دیکھیں ہیرو کو ننگا ناشتا ہوا دیکھیں وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگاپن جتنا زیادہ ہوتا ہے اور سننے جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں میں آتان لب و لہجے میں آپ کو بتاؤں آپ تحقیق کر لینا اور گور کر لینا رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے آپ گور کرنا کیوں نہیں فلم رمضان شریف میں آتی ہے نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی ہے پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں آتے تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں آئے گی تو فلاب ہوگی ناکام ہوگی مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے تم اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکٹ میں نئی فلم نہیں آتی اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے